کشمیر میں ان دنوں ایک نئی کہاوت کا چلن ہے کہ جب آتنگ وادی کی موت آتی ہے تو وہ پاکستان سے بھاگ کر کشمیر آتا ہے یہ کہاوت اسی لیے کیونکہ کشمیر میں سینا آتنگ کے خلاف فل فارم میں ہیں بیٹے تیرہ دنوں پر آپ نظر ڈالیے چالیس آتنگ کی مارے جا چکے ہیں کشمیر میں آتنگ کیوں میں بھاگدار مچی ہے کیونکہ سینا دھرتی کی جنت سے آتنگ کیوں کو جہنم بھیجنے کی نون سٹاپ سروس جو شروع کر چکی ہے کیا سینا کشمیر میں آتنگ کیوں کے پوری طرح صفائے کے ابھیان میں پوری طاقت سے جھٹ چکی ہے کیا کشمیر کو آتنگ واد سے مکتی دلانے کے پلان پر سب سے بڑا ایکشن شروع ہو چکا ہے اور کیا سینا اب یہ تیہ کر چکی ہے کہ اب آتنگ وادیوں کو جیل نہیں سیدھے جہنم پہنچانا ہے کشمیر میں سینا جس تیزی سے آتنگ وادیوں کا سنگھار کر رہی ہے کشمیر کو آتنگ سے آزادی دلانے کا سب سے بڑا ابھیان شروع ہو چکا ہے اور یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ گھاٹی میں آتنگ وادیوں کی جن سنگھیا بہت تیزی سے کم ہو رہی ہے بیتے صرف تین دنوں میں تیرہ اور سولہ دن میں چالس آتنگ وادی دھیر کیے جا چکے ہیں کل سینا نے اوری سیکٹر میں چھ آتنگ وادیوں کو مار گرائے اس سے پہلے آٹھ جون کو نوگام میں تین آتنگ کی مارے گئے اور آٹھ جون کو مانچل سیکٹر میں سینا نے چار آتنگ وادیوں کا آنٹھ کیا یعنی کشمیر میں آتنگ کی تیر وی کا کاری اکرم شروع ہو چکا ہے اور اس کے سنکیت کچھ دن پہلے سینا پرموک جنرل ویپن راوت نے دے دیئے تھے ہمارے کو آتنگ کی جو ڈیزائن ہے اس کا یہ خیال کرنا پڑے گا کہ اب وہ آگلی کاروائی کس پرکار سے کرے گا اگر ہمیں آتنگ کے خلاف سفل ہونا ہے تو ہمیں آتنگ کی سے آگے سوچ فجار کرنا ہوگا آج حملے کیمپ میں ہوئے کئی حملہ کل حملہ کچھ اور ہو سکتا ہے اس سے پہلے پانچ جون کو جمہو کشمیر کے باندیپورا میں سی آر پی ایف کے ویروں نے چار آتنگیوں کو نرک پہنچایا تھا یہ آتنگ وادی آئے تو تھے سی آر پی ایف کیمپ پر حملہ کرنے کے لیے لیکن خود زندہ نہیں گئے سندری نے اس کا ویپن دیکھا سندری نے فائر کیا پھر انہوں نے فائر کیا فرسٹ ایمپیکٹ میں ہی دونوں انجیڑ ہو گئے پھر انہیں یو بی زیل تھرو کیا باقی دو جو پیچھے سے تو وہ بھی آگئے اور باقی سڈی پی اور یونٹ کمانڈنٹ کیو ایٹی سبھے لوگ آ کر کے ایک ڈیڑھ گھنٹے پہ انکانٹر سالا چاروں فیدائین سی آر پی ایف دوارہ سکسس فولی نوٹلائز کیے گئے آتنکوادیوں کے مارے جانے کے بعد سی آر پی ایف جوانوں نے جس طرح جشن منایا اس کی شروعات کافی پہلے ہو چکی ہے سینا نے اس مہینے پاکستان کو آتنکواد بڑھانے کی سیدھی سزا دیتے ہوئے پاکستانی آرمی کے پانچ سینکوں کو مار گرائیا تھا ایک جون کو ہی سوپور میں ہجبول کے پانچ آتنکوادی مارے گئے 28 مئی کو اری میں گھسپیٹ کی کوشش کرتے ہوئے چھے آتنکی ڈھیر ہوئے 28 مئی کو ترال میں ہجبول کمانڈر سبزار احمد بھٹ سمیت دو آتنکی مارے گئے 27 مئی کو اری میں پاکستانی بارڈر ایکشن ٹیم کے دو آتنکیوں کا خاتمہ ہوا اور اس سے پہلے اری میں 26 اور 27 مئی کو الگ الگ انکاؤنٹر میں سینہ نے آٹھ آتنکوادیوں کو سیدھے جہنم پہنچایا سانسان ہے میں اجادات کاؤتہ کاؤces کی کوشش کرتے ہیں اور چاہمین کا پسکہ استیر وقتا ہے میں آپ کو اس وقتا ہے میں نے Provaðu کاؤں 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 تر ہوجود پاکستان کے این چھوڑے ہماری ایک بسف ہماری ورہ بسکہ دو ملکے سینہ جس تیزی سے کشمیر میں آتنک وادیوں کا صفایہ کر رہی ہے اس کا ثبوت یہ تصویر بھی ہے ہجبول کے کمانڈر برحان وانی نے اپنی آتنکی پلٹن کے ساتھ کچھ مہینے پہلے یہ تصویر سوشل میڈیا پر ڈالی تھی اور اب اس تصویر کے زیادہ تر آتنکی زمین کے اوپر نہیں چھے فیٹ نیچے ہیں ہماری طرف سے پہلی گولی نہیں چلنی چاہیے یہی ہے ہماری سرکار کا ماننا ہے سب کا ماننا ہے ہم پڑوسیوں کے ساتھ اچھے رشتے مناکہ رکھنا شاید ہے لیکن اگر چل گئی تو پھر اپنا سینہ اور سرکشا کی دیوانوں کا ہاتھ بڑھا نہیں ہے لیکن پہلی گولی ہم لوگ نہیں چلائیں گے بھارتی سینہ کشمیر میں آتنکیوں کی ہٹ لسٹ تیار کر چکی ہے سینہ کے رڈار پر اس وقت قریب دو سو آتنکی ہیں لیکن جن کے نام سب سے اوپر ہیں وہ ہیں ابو دوزانہ اور فحافظ الطاف ڈھار اور فکاچرو بشیر وانی اور فلشکر شوکٹ ٹک اور فہزیفہ ریاض نائکو عرف زبیر زاکر رشید بھٹ عرف موسا ابو حماس اور وسیم عرف اوسامہ سینہ ان آتنکیوں کو دھرتی کی چندت یعنی کشمیر سے جہنم بھیجنے کا ٹکٹ کٹ چکی ہے اب انتظار بس انہیں موت کی ٹرین میں چڑھانے کا ہے بیور ریپورٹ زی میڈیا